کس نے ادھر ضرورت پیدا کی تو ادھر ضرورت کو مٹانے کا انتظام کیا بلکل اسی طرح جیسے ادھر بھوک لگی ادھر غزہ فراہم بچہ آغوش مادر میں آیا معلوم ہے کہ یہ بچہ بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا بچہ بعد میں آغوش مادر میں آیا بچے کی غزہ پہلے سینہ مادر میں آیا یہ نظام ہے یہ نظام ہے غرف مارک یہ نظام ہے بلکل ایسے ہی جیسے بچہ آغوش مادر میں بعد میں آتا ہے اور بچے کی غزہ سینہ مادر میں پہلے فراہم ہوتی ہے ایسے ہی روح بشری یہ روح بیکاس یہ روح جو مزترب ہے یہ روح جو مفکر اور متفکر ہے یہ بعد میں وجود میں آئی اور اس روح کے سوالات کا جواب دینے والی ہدایت معاب ہستیاں پہلے وجود میں آئی اسی لئے آدم بعد میں پیدا ہوئے نور محمد پہلے خلق ہو صلوات محن ذا محمد وآلی آدم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور آدم کا حادی پہلے پیدا ہوا آدم کا معلم پہلے پیدا ہوا یہ کہنے والا کہ کنت نبیاں وآدم بین الماء والطین میں تو اس وقت نبی تھا صرف موجود نہیں تھا صاحب منصب تھا اور عقل بشری کا مشاہدہ یہ کہ کبھی کوئی صاحب منصب ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے ساتھ اپنا جانشین نہ رکھتا ہو ہم نے تو نہیں دیکھا پریسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وائس پریسیڈنٹ بھی ہوتا ہے کوئی وزیراعظم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپٹی وزیراعظم بھی ہوتا ہے کوئی کمیشنر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈپٹی کمیشنر بھی ہوتا ہے کوئی وائس چانسلر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وائس چانسلر بھی ہوتا ہے جہاں کوئی اہم اہدہ ہوتا ہے غیر اہم کی بات نہیں کر رہا ہے جہاں کوئی اہم عہدہ ہوتا ہے وہاں اس کا جانشین بھی ہوتا ہے اور جانشین صاحبِ عہدہ و منصب کی موجودگی ہی میں ہوتا ہے بعد کی شرط نہیں آئے ایسا نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی میں جب وائس چانسلر مر جائے تب ہی وائس چانسلر بنائے جائے چانسلر کی اپنی جگہ ہے اس پول میں مانو ہوا کہ جب پرنسپل مر جائے تب ہی وائس پرنسپل بنائے جائے نہیں ایسا نہیں ہے پرنسپل کی موجودگی میں وائس پرنسپل کی اپنی حیثیت ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اپنی ضرورت ہے اگر جانشین موجود نہ ہوتا تو ایک امین جب جا رہا تھا تو امانتیں کس کو دیتا بے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کل ہی کی بات ہے کل تذکرہ زبان پر آ گیا تھا ہجرت کا اور شبہ ہجرت کا تو صاحب امانت صاحب منصب صداقت صاحب منصب رسالت و امامت اذن نبوت جب جا رہے تھے اگر کوئی جانشین موجود نہ ہوتا تو امانتیں کس کے سپرد کرتے ہیں اور فرمایا آپ امانتیں سپرد کی جیسے یہاں مسئلہ ہے ویسے ہی عرفہ نے جو حدیث نقل کی ہے جو قول نقل کیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں معمولی عرفہ معمولی علماء معمولی مشتہدین اور فقہان نقل نہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ جس نبی نے یہ فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء وقین میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اسی نبی کے نفس نے یہ کہا کنتو ولیا وآدم بین الماء وقین میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے غدیر میں علی پہلی بار ولی نہیں بنے ہے ہاں مجھے معلوم ہے جس رخ پہ گفتگو جا رہی ہے کہنے والے یہ کہیں گے کہ دیکھئے باتیں سب عقیدے کی کر رہے ہیں بات حقیقت کی کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں اپنے عقیدے اور حوالے دے رہے ہیں حقیقتوں کے میں دست عدب جوڑ کے صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی چشم حقیقت بھی کو ذرا وسعت عطا کریں حقیقت کی وسعتوں کو ذرا درک کرنے کی کوشش کریں وجود کی حقیقت کو درک کرنے کی کوشش کریں اگر حقیقت توحید سمجھ میں آ جائے تو یہ سب مسائل بہت آسان ہو جائیں گے کیوں حضرت سرکار سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے عیب شاہد فرمایا تھا کل میں نے حوالہ دیا تھا آخر تقریر میں اور اس کی تشریح نہیں کر سکا تھا کیوں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے جو محققین ہوں گے مدققین ہوں گے بلکل ٹھیٹ اردو میں سلیس زبان میں کہہ دوں کہ بال کی کھال کھینچنے والے جرفکار و جرفبی ہوں گے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مبارکہ اخلاص نازل فرمایا اور سورہ مبارکہ حدید کی اکتدائی آیتیں تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے یہاں پر ایک نکتے کی طرف اور بزہت کر دوں کچھ مطالب ہیں جو خالص عقلی ہیں کچھ مطالب ہیں جو خالص حصی ہیں یعنی کچھ چیزیں ہیں جسے عقل درک کرتی ہے اس میں حواس کا دخل نہیں ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں حواس ہی درک کر سکتے ہیں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی ابتدان دخل نہیں ہے ورنہ عقل سے عقل سے بے نیاز ہو کر حواس کچھ کام نہیں کر سکتے عقل سے بے نیاز ہو کر حواس یہ ہمارے جو فائف سنسز ہیں یہ سامعہ و باصرہ و ذائقہ و شامہ و لامساجہ حواس سے خمسہ ہیں یہ عقل سے بے نیاز ہو کر کچھ نہیں کر سکتے لیکن بعض حقیقتیں ہیں جو ابتدان صرف حس ہی کے حوالے سے درک کی جا سکتی ہیں بعض حقیقتیں ہیں جو صرف عقل کے حوالے سے درک کی جا سکتی ہیں مثلاً دو اور دو مل کر چار ہوتی ہیں یہ حقیقت آنکھ سے دیکھنے کی ہے کان سے سننے کی ہے چکھ کے سمجھنے کی ہے چھو کے دیکھنے کی ہے سومنے کی حقیقت ہے یہ اور دو اور دو جا رکھنے کی